موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر جیو ایک سو تئیس مسئلے پر حکومت کو راہت سنگل بینچ کے کلادم کرنے کے فیصلے پر ہائی کورٹ کا حکم التوا اخلیتوں کے لیے بیرونی ممالک میں آلہ تعلیم کے حصول کی سکیم کی رقم دس لاکھ کے بجائے بیس لاکھ روپیے مقرر مہاراستہ میں مجلس کی مسلمہ حیثیت بحال کر دی گئی الیکشن کمیشن کا اخدام انتخابات میں حصہ لینے کی داہموار گچی بولی میں خوفناک سڑک حادثے میں دو نوجوان ہلاک ٹپر کا ڈرائور آٹو کو ٹکر دے کر فرار اور سنگا رڈی کے قدیم خبرستان میں کئی خبور مسمار کر دیے گئے لینڈ گرابرز کی دیدہ دلیری کی انتہا سرکھیں آپ نے دیکھئے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب تلنگانہ حکومت کو اس وقت راحت ملی جب حیدر آباد ہائی کورٹ نے حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے جیو ایک سو تئیس کو سنگل بینچ کی طرف سے کلدن کے جانے کے فیصلے پر حکم التواز جاری کر دیا لیکن عدالت نے ماں باقی پروڈیکٹ کے سلسلے میں دوہزار تیرہ ارازی حصول ایک پر عمل آوری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی عدالت نے اس مخدمے کی اگلی سماع جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی ہے عدالت نے حکومت کو یہ بھی ہدایت دی کہ ذرعی مزوروں کے روزگار سے متعلق نئے جیو کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے واضح ہے کہ سنگل بینچ کی طرف سے جیو کو کلدن کی جانے پر تیلنگانہ حکومت نے ڈیویجن بینچ سے رجوع ہو کر جیو کو کلدن کرنے کے معاملے پر حکم التواز جاری کرنے کی درخواست کی تھی دوسری طرف تیلنگانہ کانگریس کے صدر اتم کمار رڈی نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی جیو ایک سو تیس پر عدالت کی طرف سے جاری کیے گئے حکم التواز کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوگی میڈے سے بات کرتے وہ اتم کمار رڈی نے کہا کہ عدالت کے فیصلے کا مکمل جائزہ لینے کے بعد کانگریس پارٹی اس معاملے پر ذریعی مزدوروں اور دیگر کی بازہ باتکاری نہ ہونے پر سپریم کورٹ سے رجوع ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت کے نئے جیو کا بھی جائزہ لیا جائے گا صدر پی سی سی نے بتا کہ عادل آباد میں سولہ اگس کو کانگریس پارٹی کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس منقلد ہوگا جس میں پارٹی امور کے مرکزی انچارڈ ڈگوی جیسنگ شرکت کریں گے سرطر اگس کو کانگریس پارٹی آپاشی پروجیکٹ پر پاور پائنٹ پریزنٹیشن دے گی دوسری جانب وزیر آپاشی حریش راؤ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں حکومت کو ہی کامیابی ملے گی میڈے سے بات کرتے ہوئے ریاستی وزیر نے بتایا کہ حکومت کے پروجیکٹ کے لیے ارازی حصول کی عمل کو جل مکمل کرنے اور زیاد معافضہ دینے کے لیے بھی حکومت نے جیو ایک سو تیس کو جاری کیا تھا ریاستی وزیر نے کہا کہ ارازی نہ رکھنے والے متاثرین اور ذریعی مزدوروں کو روزگار افراہم کرنے کے علاوہ مکانات بھی دیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ کانگریسی قائدین جب اختیدار میں ہوتے ہیں تو وزیرالہ کی کرسی کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ترقیاتی کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں کسانوں بھی ساتھ گاؤں میں ملنہ ساغر میں وہ لوگ آگے ہیں وہی بات ہوں عدالت میں بھی بتائیں ان کو جو 2013 ایکٹ میں ہیں اس سے زیادہ پیسے ہم دینے والے ہیں ان کو ڈبل بیڈروم ہاؤس دے رہے ہیں ڈبل بیڈروم کے ہاؤس کے اوپر بھی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے کا ان کا مدد ہونے والا ہے ان کے ریہابریٹیشن کے سب سے زیادہ کر رہے ہیں پورے اپنے بھارت دیش میں دیش میں کہیں کوئی راج بھی نہیں دے رہے اس سے زیادہ اپنے سی ایم صاحب چندر شیکروں صاحب نے دے رہے اسی ایسٹ کے لیے دے رہے جو آٹیزیانس ہیں جو جمین نہیں ہیں ان لوگوں کو لیے بھی بہت اچھا فائدہ کر رہے ہیں آج کے دن وہ گاؤں میں جیسا جی رہے ہیں اس سے اچھا رکے سے کل نئے گاؤں میں وہ لوگ رہیں گے کانگریس والے تو ہائے پولیٹکس کرنے کے لیے وہ کبھی کسانوں کے لیے یا کبھی تیلنگانہ ڈیولپمنٹ کے لیے کبھی سوچتے بھی نہیں جب وہ لوگ حکومت میں ہیں تو آپس میں مکہ منتری کے کرچی کے لیے لڑتے ہیں جب حکومت میں نہیں ہیں تو بھی یہی پولیٹکس کرتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی پبلک کے بارے میں نہیں سوچتے وہ اتم کمار ایڈی صاحب ہونے دو یا ڈی کے ایرونہ صاحب ہونے دو بیرون مرک انیورسٹیز میں عالی تعلیم حاصل کرنے والے اقلیتین نوجوانوں کو وزیراعلا کی سکولرشپ اسکیم کی رخم دس لاکھ روپے سے بڑھا کر بیس لاکھ روپے کر دی گئی ہے حکومت نے اس سلسلے میں احکام جاری کر دی ہیں اس مسئلے پر مجلس نے حکومت کو توجہ دلائی تھی کہ امبیٹ کر اوورسیز ویدیانیدی سکیم کے تحت ایسی طلبہ کو اسکولرشپ کے رخم دس لاکھ سے بڑھا کر بیس لاکھ کی گئی ہے لہٰذا اقلیتوں کے لئے بھی اسی طرز پر رخم بڑھائی جائے شنانچہ حکومت نے احکام جاری کرتے ہو بتا کہ بیس لاکھ روپے دو اخصات میں ادا کیے جائیں گے پہلے قصد اقامہ یا امیگریشن کارڈ دکھائی جانے پر دی جائے گی جبکہ دوسری قصد پہلے سمسٹر کے نتائج کا ثبوت پیش کرنے کے بعد جاری ہوگی الیکشن کمیشن نے مہاراشرہ میں مجلس سے اتحاد المسلمین کی مسلمہ حیثیت کو بحال کر دیا ہے اس سے پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے بعض دستاویزات کے ادخال میں تاخیر کی وجہ سے مجلس کی مسلمہ حیثیت کو ختم کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیے گے بیان میں بتا گیا ہے کہ مجلس کی مسلمہ حیثیت بحال کر دی گئی ہے اور مجلس مہاراشرہ کے کسی بھی انتقاب میں حصہ لے سکتی ہے واضح ہے کہ ڈسمبر میں مہاراشرہ کی مختلف بردیات کی انتقابات ہونے والے ہیں اور مجلس نے اس کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ مہاراشرہ کے اسمبل انتقابات میں بھی مجلس نے شاندار مظاہرہ کیا تھا اور اس کے دو ایم ایلے منتخب ہوئے تھے حلقہ پٹنچرو کے موزے چننہ کنٹریلا میں لینڈ گرابرز نے ایک سو سالہ خدیم خبرستان میں جی ایس پی کے ذریعے قریب سو خبر کو مسمار کر دیا ہے اس سلسلے میں ٹی آر ایس کے ریاستی لیڈر محمد خاجہ خان خبرستان کا دورہ کر کے تفصیلات معلوم کی انہیس واقع کی سنگہ ریڈی پولیس میں بھی شکایت درج کروائی ہے واقع کی اطلاع ملتے ہی مخامی مسلم برادری جس میں خواتین کی کثیر تعداد شامل تھی زبردش احتجاج کیا اس مسئلے سے مطالقہ پولیس اہددار انسپیکٹر زلہ وغبوٹ نے مطالقہ تحسلدار کے دفتر میں شکایت درج کروائی ہے مزکورہ ارازی کا سروے نمبر دو سو ستے تر اور دو سو نیاسی ہے جس کی تعمیر ایک اکر پچیز گھنٹے زائد ہے وہاں ایک چھوٹی اور ایک بڑی مزید کے علاوہ ایک درگا بھی ہے جس کے تحت سینکروں اکر بغفرازی ہے جس پر دو لینڈ گرابرز ست نارن رڈی اور ملک رڈی کی نظر ہے کلہن کانگریز کمیٹی کے سیکرٹری کے راجو نے کہا ہے کہ دلیتوں سے مطالق وزیراعظم کے بیان پر دلیت خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں میڈا سے بات کرتے ہوئے راجو نے کہا کہ وزیراعظم کو چاہیے تھا کہ دلیتوں کے خلاف ڈھائے جا رہے ہیں مظالم پر خانونی کاروائی کرتے لیکن وزیراعظم خود کو گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں دو سال سے دلیتوں پر بڑھتے مظالم پر خاموشی اختیار کرتے ہوئے ہیدرباد میں دیا گیا وزیراعظم کا بیان خیر سمجھ دارانہ ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے خود اس بات کی تصدیقی ہے کہ نخلی گورکشک خانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں ریاستی وزیر ٹی سرنیواز یادوں نے کہا ہے کہ چھوٹی فلموں کو سینما گھروں میں پانچ شوز چلانے کی اجازت رہے گی ایک آلہ سطح اجلاس کے بعد میڈا سے بات کرتے ہوئے سرنیواز یادوں نے بتایا کہ چتنہ پوری کالونی میں فلمی سنت سے وابستہ مزوروں کے لیے مکانات تعمیر کی جائیں گے شمزباد کے خریب پچاس تا سو اکر پر پونہ کے طرز کا فلم انسٹیٹوٹ خائم کیا جائے گا ہر مندل سطح پر دو سو نشیس والے منی سینما گھروں کے خیام کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے ایک سوال پر ریاستی وزیر نے بتایا کہ جیو ایک سو تئیس پر عدالت کا حکم التوا اپوزیشن کے موپر تماشا ہے اپوزیشن کو ترخیاتی کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنا بند کر دینا چاہیے ریاستی وزیر اپاشی حریشن نے بتایا کہ بار آگس سے شروع ہونے والے پشکرالو کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے ہیں سیکرڈیٹ میں زلے محبوب نگر اور نلگنڈے کے عہدداروں کے ساتھ اجلاع سلب کرتے ہوئے حریشن نے پشکرالو انتظامات کا جازہ لیا بعد میں میڈا سے بات کرتے ہوئے حریشن نے بتایا کہ محبوب نگر کے باون اور نلگنڈے کے انتیس گھاٹوں پر پانی چھوڑنے کی ہدایت دی گئی ہے دس اگس کی شام تک تمام گھاٹوں پر پانی دستیاب رہے گا انہوں نے بتایا کہ گھاٹوں کو چھوڑے جانے والے پانی کو دوبارہ ذرعی شعبے کے استعمال کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں وزیر صالح وزیر اڈی کے ارونہ نے پشکرالو کے کاموں کو انتہائی غیرمیاری خرار دیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ڈی کے ارونہ نے کہا کہ صرف ٹی آر ایس سے وابستہ افراد کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گھدستہ سال پشکرالو کے لیے اجلاس علب کیے گئے لیکن دو مہنے پہلے ہی سے کام شروع کر دیے گئے انہوں نے بتایا کہ پندرہ میٹر پر گھاٹ تیار کیا گیا لیکن پارکنگ کے لیے تیس اکر کو تیار رکھا گیا انہوں نے بتایا کہ جو گھاٹ تیار کیے گئے ہیں وہ معاملی پانی سے بہ جا رہے ہیں ڈے کے ارونہ نے بتایا کہ گھدوال اور علمپور میں کانگریز کے ارکان نمائدگی کرتے ہیں شاید اسی وجہ سے ان حلقجات میں کوئی کام نہیں کیا گیا یوم آزادی کے پیش نظر خلے محمد نگر گولکنڈے میں منقض ہونے والی سرکاری تخریب کے لیے انتظامات شروع ہو چکے ہیں مختلف بہت مجال کی طرف سے پرچم کشائی کے مخام کے پاس صفائی کے انتظامات کی جا رہے ہیں بامو سکوارڈ اور داگو سکوارڈ کے عملے کو بھی سیکیروٹی انتظامات میں مصروف دیکھا گیا وزیراعلا کے چندر شکھا راؤ خلے میں پرچم پوشائی انجام دیں گے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد ٹی آرہ سکومت نے خلے محمد نگر گولکنڈے پر پرچم پوشائی انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا آرٹی کے رہستی وزیر کے تارک راماراؤ نے بتایا کہ جیچنسی اور آسی کمپنی مل کر کمپنی کے ذمہ داروں کے ساتھ منقعدہ جائزہ ایڈلاس میں وزیر کیٹی راماراؤ نے بتایا کہ دوہزار آٹھ کے دوران شہر میں اٹھارہ سو بسوں کی نشاندہی کی گئی تھی حال ہی میں کیے گئے سروے کے مطابق دوہزار تین سو بس ٹاپس موجود ہیں انہوں نے کہا کہ شہر کو چار زون میں تقسیم کرتے ہوئے اس نشانے کو پورا کیا جائے گا وزیر موصف نے بتایا کہ ماضی میں دو سو چھے بیس بس ٹہرنے کے مقامات کی نشاندہی کی گئی تھی جس کا دوبارہ سروے کیا جائے گا اس کے علاوہ سوچ ہیدرباد اور ڈیجیزل روڈ نمبرز کے پروجیکٹ میں بھی تیزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان چھوڑ دو تحریکی سالگرہ کے موقع پر گاندھی بوون میں صدر پی سی سی اتم کمارڈین نے پارٹی پر چمدہ رایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گاندھی جی کے اپیل پر جس طرح سے انگریزوں کے قلاب تحریک چلائے گئی تھی اسی جذبے کے تحت کانگریز کو کام کرنے کی ضرورت ہے اتم کمارڈین نے کہا کہ پچاس ممالک کا دورہ کرنے کے بعد نرندر موڈی کو تلنگانا یاد آیا ہے انہوں نے کہا کہ کانگریز کے دور میں مکمل کیے گئے کاموں کا سہرہ ٹی آر ایس اب اپنے سر لے رہی ہے گجرات میں نصب کیے جانے والے سردار پٹل کے مجسمے کا جائزہ لینے کے بعد امبیٹ کر کے مجسمے سے مطالق فیصلہ لیا جائے گا انٹی آر گارڈن کے پاس امبیٹ کر کا مجسمہ نصب کی جاننے سے مطالق تشکیل دی گئے کامیٹی کا اجلاس نایہ بزرالہ کے سریحری کی خیادت میں منعقد ہوا کامیٹی نے فیصلہ کیا کہ گجرات کا دورہ کرنے کے بعد اس سلسلے میں قطعی فیصلہ لیا جائے گا صدر پی سی سی اتم کمارڈین نے جینٹیو کے بارہ ہزار طلبہ کو ڈیٹینڈ کے جانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے صدر کانگریس نے کہا کہ طلبہ کے ساتھ انصاف کے جانے تک کانگریس پارٹی ان کا سادگی گاندی بھون میں جینٹیو کے طلبہ نے صدر پی سی سی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ڈیٹینڈ کے جانے کی تفصیلات سے واقع کروایا صدر کانگریس نے کہا کہ جب سے کیسی آر نے اختیار سمالا ہے ریاست میں تعلیمی نظام کو کمزور بنا دیا گیا ہے اتم کمارڈی نے کہا کہ وزیراعظم کو مسکہ لگانے کے لئے تلنگانہ حکومت نے پچیس کروڑ روپے خرچ کیے ہیں لیکن فیز باز اداگی کے لئے رخم موجود نہیں ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی حجہوز میں آزمین حج کے لئے ٹی کا اندازی کا عمل شروع ہوا ناوزیرالہ محمد محمود علی نے افتیتہ انجام دیا انہوں نے اسرہ دوا خانے کی ستائش کرتے ہوئے بتایا کہ اسرہ دوا خانے کے ڈاکٹرز آزمین حج کے لئے بہترین قدمات انجامتے رہے ہیں ناوزیرالہ محمد محمود علی نے میڈیا کو بتایا کہ مزید ایک ہزار کا کوٹہ تلنگانہ کو ملنے کا امکان ہے انہوں نے حیدر آبادی روبات کا ذکر کرتے ہو بتایا کہ روبات میں رہائش جگہ ملنے سے حاجیوں کو بڑی مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے مختلف فضلہ میں وقبورٹ اردو اکیڈمی اور محکمہ اخلیتی بہبود کے لئے امارتیں بھی تعمیر کی جائیں گی ناوزیرالہ محمد محمود علی نے وزیرالہ کے چندر شکر راو کی جم کر مدافعت کی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے آشیروات کے بغیر کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے حج حوز میں میڈا سے بات کرتے ہوئے ناوزیرالہ نے کہا کہ مرکز اور ریاست بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی طرح ہوتے ہیں لہٰذا کئی کام ایسے ہوتے ہیں جس کے لئے ان کا آشیروات ضروری ہے یہی بات ہمارے وزیراعظم کے چندر شکر راو نے بھی کہی تھی محکمہ برخی کی طرف سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق برخی سبسٹیشن کے مرمتی کاموں کی وجہ سے دس اگز بروز چار شمبے کو خلوت ہمت پورا ملڑکی تعلیم فتح دروازہ دیوڑی اقبال الدولہ حسن نگر میراب ٹینک شاسری پورم حافظ بابا نگر بیسرم سلالہ کوتا پیٹ جناپریہ پلیئرز پارک نیو فرنس کالونی لشمی نگر ہیدر گوڑا اور مور سپر مارکٹ کے لاخوں میں صبح دس بجے سے دو پہر دو بجے تک برخی سربراہی محصود رہے گی پریس نوٹ کے مطابق میرالم سب ڈیویجن میں برخی سے متعلق عوامی شکایات کی سماعت کے لیے میرالم سب اسٹیشن خاجہ پہاڑی میں کجلاس بھی طلب کیا گیا ہے عوام صبح ساڑھے دس بجے سے دو پہر دیڑ بجے تک اپنی شکایات عہدداروں سے رجوع کر سکتے ہیں گچی بولی اندرانگر علاقے میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں دو نوجوان ہلاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق مخامی کمپنی میں کام کرنے والے چار نوجوان دفتر جانے کے لیے شیری آٹو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پتھر کا لوڈ لے جا رہے ٹپر نے پیچھے سے آٹو کو ٹکر دے دی اس حادثے میں وجے اور بھاس کر برسر موقع ہلاک ہو گئے جبکہ ان کے دو ساتھی شدید زخمی ہو گئے جنہیں دواخانہ منتقل کر دیا گیا ٹپر کا ڈرائیور فرار بتا گیا ہے جبکہ کلینر اس حادثے میں زخمی ہوا ہے مخامی پولیس نے لاشوں کو پوست مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے گینگسٹر نعیم کی لاش اس کے آبائی گاؤں بھونگیر پہنچا دی گئی ہے نعیم کی تتفین کے پیش نظر پولیس کو کافی چوکس دیکھا گیا اس سے پہلے منگل کی دوپہر نعیم کے افراد خاندان نے شادنگر میں پوست مارٹم کی تکمیل کے بعد نعیم کی لاش حاصل کی اور اس سے بھونگیر منتقل کیا محلوک گینگسٹر کے افراد خاندان کا کہنا تھا کہ تتفین کے موقع پر نعیم کی اہلیا اور بچوں کو لا جائے تاکہ وہ آخری بار کا دیدار کر سکے دوسری طرف پولیس کی طرف سے مسلسل نعیم اور اس کے ساتھیوں کے مکانات پر تھاؤں کا سلسلہ جاری ہے پولیس نے انجاپور میں نعیم کے ساتھ ہی سریدر گول کے مکان سے چالیس لاکھ روپے نغدرخم اور تین پسٹول برامت کیے ہیں نلگنڈا اور بھونگیر میں نعیم کے شداروں کے مکانات پر بھی دھاوے کیے گئے پیر کی رات نعیم کے نارسنگی کے مکان پر کیے گئے دھاوے کے دوران کیارہ فراد کو تحویل میں لیا گیا تھا جس میں کم سن بچے بھی شامل تھے انہیں محکمہ چائلڈ لیبر کے حوالے کیا گیا ہے بتاگہ کہ نعیم کے بینامی مکانات سے درجنوں مکانات کے دستاویزات دستیاب ہوئے ہیں نعیم کی خاتون ساتھی فرحانہ کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے بتاگہ کہ پوپالا گڑے میں واقع نعیم کے مکان کو محربن کر دیا گیا تحقیقات کا دارہ نلگنڈا، کھمم، رنگارڈی، حیدرباد کے علاوہ دوسرے علاقوں اور دوسرے ریاستوں تک بھی پھیل چکا ہے یہ زوران اتنا ملی ہے کہ پولیس نعیم کے غیر خانونی کاروبار اور سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دینے والی ہے جس کے ارکان کا جلد اعلان کیا نہ سکتا ہے ادھر نلگنڈے میں نعیم کی بہن کے مکان پر بھی دھاوہ کے دوران اہم دستاویزات اور بڑی مقدار میں نغد رخم برامت ہوئی ہے سوزون پولیس نے چبوترا مہیم کے تحت مختلف مقامات پر تلاش مہیم انجان دیتے ہوئے دو سو اکتیس نوجوانوں کو تحویل میں لے لیا ڈیسی پی سوزون وی ستی نارانہ کی خیادت میں ایک سو پچاس زائد پولیس ملازمی نے اس مہیم حصہ لیا بعد میں میڈے سے بات کرتے ہوئے ڈیسی پی نے بتایا کہ غیر ضروری آوارہ گھومنے لڑکیوں سے چھیڑ چار شراب پینے اور حقہ سنٹرس میں وقت ضائع کرنے والے نوجوانوں کو تحویل میں لے کر سرپرستوں کی موجودگی میں ان کی کونسٹنگ کی گئی ڈیسی پی نے بتایا کہ چار ایسے کم عمر لڑکوں کو بھی تحویل میں لیا گیا جو بائک چلاتے ہوئے پائے گئے تھے انہوں نے بتایا کہ کم عمر لڑکوں کو بائک زینے والے سرپرستوں کے خلاف مختمہ درج کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سرپرستوں سے اس بات کا حلف نامہ لیا گیا کہ وہ دوبارہ اپنے بچوں کو غیر ضروری گھومنے اور بائک دینے سے گریز کریں گے ڈیسی پی نے بتایا کہ اگر یہ نوجوان اور لڑکے دوبارہ پکڑے گئے تو ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی تحویل میں لیا گیا ہے نوجوانوں سے یہ حد لیا گیا کہ وہ دوبارہ ایسی حرکتوں کو نہیں دہرائیں گے کل رات ہیدراباد پرانا شہر میں آپریشن چبترہ مشن کنڈکٹ کر دیا ون فیپٹی سے زیادہ پولیس آفیسر سینڈ من مل کر ٹو ٹونٹی ون دو سو اکیس بچوں کو پکڑ لیا جو آدمی آوارا پھر کر چبترہ میں بائٹ کر لڑکےوں کو چھہنڈنا نیوشنس کریٹ کرنا دارو پینا ہوکہ سنڈرس کو جانا کسی طرف گلتی راستہ میں جا رہا ہے جو آدمی کے پکڑے گئے اور ایچولی تین سو پچاس پکڑے گئے لیکن ایک سو بچے کچھ چوشن کو جا رہا ہے کسی دوہ کے لانے کے لئے جا رہا ہے کسی دور سے گھر کو واپس آ رہا ہے یہ جنیون بچےوں کو چھوڑ دیا یہ جو آدمی آوارا پھر کر بینہ پیرنٹس کو بول کر آوارا پھر رہا ہے ان لوگوں کو پکڑے گئے ان کا پیرنٹس کا ساتھ کاؤنسلنگ کر کے چھوڑ دیئے جمانات لے کے افیڈویٹ لے کے ان کا پورا ڈیٹیلز ویڈیو گراپ کر کے دوسرا بار اگر ریپیٹ ہو جائے گا تو ان کے اوپر سکت کروائی کیا جائے گا یہ ٹو ٹو ٹونٹی ون کا ساتھ پور بچوں کو بائک رائیڈرس مائنر بائک رائیڈرس یونیکان ون پیپٹی سی سی وی گاڑی چلا رہا ہے پتہ نہیں یہ پیرنٹس کیوں دے رہا ہے یہ بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے یہ گاڑی چلا نے میں دوسرا آدمی کو مارنے کے لیے پاز بولٹی ہے سو اسی لیے کود مارنے کے لیے پاز بولٹی ہے کیونکہ اتنا ون پیپٹی سی سی یونیکان تیرہ سال لڑکے لڑکا کئیسے بیلنس کرے گا کیسے کنٹرول کرے گا سو یہ معاملہ پیرنٹس کو کیوں نہیں معلوم ہو رہا ہے سو اسی لیے یہ چار آدھ بچے کے پیرنٹس کو اوپر کیس بک کر رہا ہے ابھی ایم وی ایکٹ کو ون ایٹی ون ایٹی ٹو سی آر پی سی کر رہا ہے ریپیٹ کرے گا تو یہ پورا ریمین کر کے جیل کو بھیج دیں گے سنگارڈی پولیس نے تلاشی مہیم کے دوران چار افراد کو غیر خانونی ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کر لیا ڈی سی پی رورل پولیس سنگارڈی ترپترنان نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے تلاش مہیم کے دوران علاقے فصل وادی کے ایک دھابے کے خریب راجویہ دو آجے کمار وکاس اور محمد ریاست کو گرفتار کر لیا جو محلق ہتھیاروں کے ساتھ چاہ رہے تھے انہوں نے بتایا کہ محمد ریاست کا تعلق سنگارڈی سے ہے جبکہ ماباقی افراد کا تعلق ریاست اتر پردے سے ہے انہوں نے کہا کہ گرفتار شدہ افراد میں سے ریاست اتر پردے سے تعلق رکھنے والے دو افراد اس سے پہلے کئی جرائم انجام دے چکے ہیں پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے خفزے سے ایک ریوالور ایک پسٹول تین رونڈ کارتوس اور دو خنجر برامت کرتے ہوئے انہیں عدالتی تحویل بے ٹیتیا ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھین اثر تالتے ہیں جیو ایک سو تئیس مسئلے پر حکومت کو راحت سنگل بینچ کے کرا دم کرنے کے فیصلے پر ہائی کورٹ کا حکم التوا آخلیتوں کے لیے بیرونی ممالک میں آلہ تعلیم کے حصول کی سکین کی رخام دس لاکھ کے بجائے بیس لاکھ روپیے مقرر مہاراشنہ میں مجلس کی مسلمہ حیثیت بحال کر دی گئی الیکشن کمیشن کا اقدام انتخابات میں حصہ لینے کی راہ ہموار گچی بولی میں خوفناک سلک حدثے میں دو نوجوان ہلاک ٹپر کا ڈرائور آٹو کو ٹکر دے کر فرار اور سنگہ رڈی کے خدیم خبرستان میں کئی خبور مصبار کر دیے گئے لینڈ گریبرز کی دیدہ دیلیری کی انتہا اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا اللہ حافظ